نقسلواد یہ سنتے ہی آپ کے دماغ میں آتا ہوگا بندوق گولہ بارود وغیرہ وغیرہ نقسلی مارے گئے نقسلی پکڑے گئے نقسلیوں نے جوانوں پر حملہ کیا ایسی خبریں ہم اکثر سنتے ہیں لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتے ہیں بھارت میں نقسلواد کی شروعات کس نے کی اور کیوں کی حال میں ہی 36 گھر کے ابوج مارک کے گھنے جنگلوں میں جوانوں نے نقسلیوں کا انکاؤنٹر کیا اس انکاؤنٹر میں 36 نقسلی مارے گئے پچھلے تین سالوں کی بات کریں تو اس دوران ہوئے نقسلی حملوں میں ہزاروں لوگوں کی موتیں ہوئیں وہی اگر سرکار کی مانے تو نقسلی حملوں میں دھیرے دھیرے کمی آ رہی ہے اور نقسل پرحابیت علاقے لگتار سمٹتے جا رہے ہیں مارے گئے نقسلیوں میں ماؤوادی کمانڈر کملیش عرف آرکے مول روپ سے آندر پردیش کے ویجائی وارہ کا رہنے والا تھا وہ سیویل انڈسٹریل ٹریننگ انشٹیوٹ یعنی آئی ٹی آئی کا چھاتر تھا کملیش اتریبستر تیلنگانہ کے نلگونڈا بیہار کے مانپور اور اوڈیسا سیما شتروں میں سکریے تھا اس کا پروہاو چھتیز گڑھ آندر پردیش تیلنگانہ اوڈیشا اور ماراشتر تک پھیلا ہوا تھا بھارت میں نقسلی ہنسا کی شروعات سال انیس سو سرسٹ میں پشیم بنگال کے نقسل باری گاؤں سے ہوئی نقسل باری گاؤں کے نام پر ہی نقسلواد کہا گیا جب اس کی شروعات ہوئی تب اس کا مقصد چھوٹے کسانوں پر کیے جا رہے اتپیڑن پر انکش لگانے کے لیے تھا لیکن سمائے کے ساتھ یہ ہنسک ہوتا چلا گیا اس آندولن کے لیے بھارتی ایک کمیونیشٹ پارٹی کے کچھ نیتہ سامنے آئے ان نیتہ میں چارو مجومدار کانو سانیال اور کنہی چٹر جی کا نام سب سے پہلے آتا ہے نقسلوادی اور موووادی دونوں ہی آندولن ہنسا پر آدھاریت ہیں لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ نقسلواد بنگال کے نقسلوادی میں وکاس کے ابھاؤ اور گریبوں کا نتیجہ ہے جبکہ موواد چینی نیتہ ماؤ کی راجنیتک وچار دھارہ سے پرہاویت مہیم کو موواد کا نام دیا گیا لیکن دونوں ہی آندولن کے سمر تک بھوک مری گریبی اور بیرودگاری سے آزادی کی مانگ کرتے ہیں زمیداروں دوارہ کسانوں پر اتیچار اور ان کے ادھیکاروں کو چھننا ایک پرانی پرتا رہی ہے نقسلوادی کے تتکالین کسان بھی اسی سمسیہ کا سامنا کر رہے تھے تب ہی اس کو لے کر ایک آندولن شروع ہوا جس کو نقسلواد کہا جانے لگا وہیں اس میں جو شامل ہوتا اس کو نقسلی کہا گیا اور یہی سے جنم لیتا ہے نقسلواد جب بھارت آزاد ہوا تب دیش بھر میں بھومی صدھار کی پہل ہوئی لیکن یہ پوری طرح کامیاب نہیں ہو پایا ایک قارن یہ بھی تھا کہ نقسل باری کسانوں پر زمیداروں کا تیچار بڑھتا چلا گیا اور اسی کے قارن کسان اور زمیداروں کے بیچ زمین ویواد پیدا ہو گیا تب ہی کمیونشٹوں نے ستہ کے خلاف ایک سشتر آندولن کی شروعات کی جو ابھی تک جاری ہے بھارتی کمیونشٹ پارٹی کے نیتا چاروں مجمدار نے کانو سانیال اور جنگل سنسال کے ساتھ مل کر ستہ کے خلاف ایک کسان ویدرو کر دیا تھا ساٹھ کے دشک کے آخر اور ستر کے دشک کے شروعاتی دور میں نقسل باری ویدرو نے شہری یواؤں اور گرامین لوگوں کے دلوں میں آگ لگا دی تھی دیکھتے ہی دیکھتے اس طرح کا آندولن بیہار جھارکن اور پششی منگال میں عام ہو گیا اور دھیرے دھیرے یا اوڈیسا آندر پردیش اور مہراش تک میں پھیل گیا آزاد بھارت میں پہلی بار کسی آندولن نے غریب اور بھومہین کسانوں کی مانگوں کو مجبوطی دی جس نے تدکالین بھارتی راجنیتی کی تصویر بدل کر رکھ دی تھی سال انیس سو ہتر میں جب چاروں مجومدار کی موت ہوئی تب ایسا لگا کہ مانو نقسلواد ختم ہو گیا لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ دیش بھر کے کونے کونے میں چھوٹے چھوٹے سمو پھر سے نقسلواد کو بڑے پیمانے پر بڑھاوا دے رہے ہیں تب سے لے کر ابھی تک سرکار اس کو لے کر روکنے کے لیے الگ الگ قدم اٹھا رہی ہے حال میں ہی کندرے گریہ منتری امیش شاہ نے بھارت میں ماؤوادی گتی ویڈیوں کو سماپت کرنے کے لیے مارچ دوہزار چھبیس تک کا لکشہ نیردھارت کیا ہے موسیقی